بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں تارک شہد موتھا تر دوسرہ ندر پر سنجوک سرائی کی چینل اساں جڑی جگہ دے کھڑے ہیں اسلام آباد دے کھڑے ہیں اور یہاں جڑے جڑے بھی فرور پر یا جڑے بہت دے کھین پر انہوں نے دا ویجٹ کرنے ہیں سامنے نظر آنڈا پیاؤسی اساں یہ درخت لے کھڑے ہیں یہ ہے سیب دا درخت مزید خارنال چودر اقبال صاحبین اور ملے خالد عزیز صاحبین چودر صاحب علیہ السلام کے ان سیب دے کیا کیا فائدہ ہیں سیب دے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہیں اللہ تعالی نے اندر کے بڑے وٹر منزر رکھے اور انہوں نے دا مربعہ پنایا گیا گیا اور نیا جنین حرموں اگر کھڑا رنگے تے بڑا فائدہ ماندے تے گائب گائب ہی اگر تسی کھاندے لہو تے اندر کے بڑے فائدہ ہیں سارے چینل کو سبسکرائب کردے ہو اور بیل پریس کر کے آل کردے ہو تاکہ آمڈالی ہر ویڈیو تساں دیکھ سکو جی سہیں یہ سامنے تک نظر آنڈا پیاؤسی اے سہیں بیدام دا پودا ہے پیا موسیقی جی سہیں اصلا این ٹائم جڑے پودے دا کول کھڑے ہیں تھے تو نظر آنڈا پیاؤسی اور سارے نارک بھائی ہیں اے اپنا تارہو بھی کروے سن اور ان پودے دا تارہو بھی کروے سن میرا نا بھائی جان دا سارے لی ہے میں دنیا پودے رہے چین اے پودا سامنے جڑے نظر آنڈا پر امروڑ دا پودا ہے اے پودا بھی اللہ تعالیٰ دی خاص نعمت دے بھی چوہت نعمت ہے اے پودے دے بھی کافی خواہد ہے ان کا بھی اچھا پودا ہے اور پنجاب بھارج پایا بیندہ ہے اے پودا ماشاءاللہ بڑا ہندے چو خشبو آنڈی اوپرا دیکھدار ہونڈا ہے اور جنڈا کو مضبوط کرنا ہے اور میدے کو فیدہ مانتی ہے اور جنگوں کے لئے ان کو بندہ کھا گن دے تو بات دے بندے کو اپنے بہتر بکار ان اور ہاتنوں بہتر سیندے اے پودے دے بے سمار باکی فیدے ہیں جیسے ہیں ان ٹھے مسان جرے پودے دے کول کھڑے ہیں تھے انڈا ناڈا سیسنسا کو چوہتری اقبال سے ہے پیچھے ذرا کامریالا زگر دون کرتی کہ توک نظر آسیم کھٹڑی ہے انڈے فیدے چندے کے انڈا اچھاری پایا بندے اور جنوڑا واسطے بھی اچھی چیز ہے جنوڑا کو جنوڑا کو واشارت تھی بندی انڈے وانیوں کے بڑا فیدے مند ہے اسے ہی سامنے انگور دی بیل ندراندی پیوسی انگور دی والتاک تسان ندراندی پیوسی جیوی ہے کہ سیب دے پودے دے اتے بندی پیئے اور انڈے پچھا بھی انڈے انڈے واسطے انڈے والا واسطے ایک دھاری بڑھئی گئی ہے اور دیوار دے نال نالوی انگور دا پودا توک نظر آندھا پی جی سائیں اسا ہونے ٹائم جیرے پودے دے کول کھڑے ہیں سامنے توک نظر آندھا پیوسی ایک گریفروٹ دا پودا انڈے پارے ساکھوں ناصر بیر سیسن کے انڈے کیا فیدے ہیں گریفروٹ دے سائیں میں پہلے بھی توکتار پرائے میرا نام ناصر علی ہے دنیا پودرائشیاں ایک پودے دے سامنے کھڑے ہیں ایک گریفروٹ دا پودا ہے انڈے کافی بڑھا فروٹ ہوندے اکیبان ادھے کھڑے کہ تک 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 بڑھا فروٹ ہونے اور ایک فروٹ کو لوگ انڈے جوز کا دھوہیں دے جوز کارتے پر شاؤنال پیتے ہیں جوز دے تھوڑا جا کوڑے دے کے آلہ ہوندے لیکن بڑا فیدہ ماند ہوندے بخار کو جو رہاں دے درد کو ایک خدا خاصتے ہو تو پیدا ماند ہے اور میدے باستے بھی فائدہ ماننے اے پودے دا جوت جرہ ہے اے کافی لوگ شاؤگنال پرینن اور کافی مہنگا بکھ دے اے پودا تبا کو نظرانا پیوسی گریفروٹ دا لیکن چھوٹا ہے پیا جو ہی وڈا تھی سی جو ہی دسینے پیا ناسر بھائی تقریباً ادھے کلو دا ہیک کن دا کے ہیک فروٹ ہینا تھی ویندے جی سہیں انٹے مسا کھڑے ہیں انار دے پودے دے نال جی دوستو اے ایسا جڑے پودے دے کل کھڑیاں تاک نظرانا پیوسی اے ایسا ہی خومانی دا پودا اینکو خومانی دا پودا اے سامنے نظر دا پہ ساری چارچے پیروچے بھی چیر لگی بھئی ہے اے خومانی دے پودے کو چیر لگی کڑی ہے اے منٹ تو راکھ کے اندے پان تک تسا آگار چلے منجو تو دیکھو ہار پاسے ہار لڑی دے ہوتے چیر ہی چیر لگی بھئی ہے اے پٹی بھی نہیں دے دیکھو واہ وی 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 اے دیکھو سیں جیسے ہر اینٹیمر سا تکڑیاں جڑے پر راکھتے کو اے سامنے نظراندھا پیوسی تک اون کنو دا درخت چوٹے چھوٹے ہی کھندو بھی لگی بھئی نظراندھا پیوسی اے سامنے تک نظراندھا پیوسی اے سامنے پودے دے دے گھڑیاں اے سامنے تک اون ساوے پتر نظراندھا پیوسی تھی آڑو دا پودا ہے سارے چینل کو سبسکرائب کر دے ہو اور بیل پریس کر کے آل کر دے ہو تاکہ آمنا لی ہاری ویڈیو چاہاں دیکھ سکتا